بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور آج ہمارا ٹوپک ہے کمپاؤنڈ اینڈ الیکٹرون میکروسکوپ میکروسکوپ کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم نے کسی ایسی چیز کو دیکھنا ہو جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی اب میکروسکوپ دو طرح کے ہیں ایک ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ یا اسے لائٹ میکروسکوپ بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے الیکٹرون میکروسکوپ اب میکروسکوپ کے بنیادی اجزاء ہم دیکھیں تو یہ اس کی باڈی ٹیوب ہے اس کے ایک سرے پہ لینز ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں آئی پیس اور دوسری طرف لینز ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں ابجیکٹیو لینز یہ سٹیج ہے یہاں پہ ہم اپنا سپیسیمن رکھتے ہیں یہ کلپ ہے اسے اٹھا کے نیچے سلائٹ رکھتے ہیں جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہو نیچے سے میرور یعنی یہ لائٹ نیچے سے پڑتی ہے اور اس چیز کو روشن کر دیتی ہے اور ہم آئی پیس سے یہاں پہ آنکھ لگا کے اپنے ابجیکٹیو لینز کے ذریعے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ کمپاؤن میکروسکوپ میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے لائٹ روشنی چاہے وہ میرر کے ذریعے ہو چاہے وہ بلب کے ذریعے ہو جبکہ الیکٹرون میکروسکوپ میں چیز کو دیکھنے کے لیے ہم الیکٹرون استعمال کرتے ہیں یہ الیکٹرون سورس ہے یہاں پہ سپیسیمن پڑا ہوتا ہے اور اس کا جو ایمیج ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے اور ہم یہاں پہ یہ آئی کی مدد سے یہاں سے ہم اس کا ایمیج جونس ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی فرق ہے کمپاؤن میکروسکوپ میں چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ روشنی ہوتی ہے اور الیکٹرون میکروسکوپ میں سورس آف الیکٹرون یعنی الیکٹرون کی مدد سے ہم کسی چیز کا ایمیج بناتے ہیں اب میکروسکوپی کہتے ہیں use of میکروسکوپ اب میکروسکوپ کا پہلا اٹریبیوٹ ہے power of resolution یا ہم اسے resolution of eye بھی کہتے ہیں یا resolving power کہلیں اب یہ resolving power کیا چیز ہے resolving power کہتے ہیں کسی بھی چیز کی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے آپ دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کر سکیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ یہ ایک نکتہ لگاتا ہوں اور یہ نکتہ آپ کی آنکھ ان دونوں نقات میں فاصلہ کر لے گی لیکن اگر آپ ان کو قریب کرتے جائیں قریب کرتے جائیں یہ بالکل چھوٹے سے جو نکتے ہوں فرض کریں آپ ان کو قریب کرتے جائیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنکھ ان دونوں نقات کے درمیان فرق معلوم نہیں کر سکے گی ایسے لگے گا جیسے کہ ایک ہی نکتہ ہے تو وہ کم سے کم فاصلہ جس پر آپ کی آنکھ دو چیزوں کے درمیان فرق معلوم کرے اسے ہم کہتے ہیں ریزولیشن آف ہیومن آئی وہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہیومن نکیڈ آئی یعنی ہماری جو آنکھ نکیڈ آئی کا مطلب ویڈاوٹ اینی لینزز یہ کھلی آنکھ ہماری جو ہے کین ڈیفرینشیٹ بیٹوین ٹو پوائنٹس ویچ آر ایٹل ڈیسٹ یعنی ہماری آنکھ دو پوائنٹس کے درمیان فرق کر سکتی ہے جو کہ ایک میلی میٹر کی دوری پر آؤ اور اسے ہم کہتے ہیں ریزولیشن آف آئی یہ ہے ریزولیشن آف ہیومن آئی تو اسی طرح کمپاؤنڈ مایکروسکوپی ریزولیشن ڈیفرینٹ ہوگی الیکٹرون مایکروسکوپ کی ریزولیشن جونسی ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگی یہ تو ہو گیا ریزولیشن ایک دوسری پروپرٹی ہے مگنیفکیشن مگنیفکیشن کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا کرنے کی صلاحیت یہ دو ڈیفرینٹ چیزیں ہیں اس کو آپ اس طرح سمجھیں ریزولیشن کہتے ہیں کسی چیز کو کلیر واضح کرنے کی صلاحیت اور مگنیفکیشن کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا کرنے کی صلاحیت تو مگنیفکیشن ایک اور پروپرٹی ہے جس میں چیز کو بڑا کرتے ہیں اور ریزولیشن میں آپ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ اور الیکٹرون میکروسکوپ کی ریزولوشن اور مگنیفکیشن پاور میں کتنا فرق ہے نکیڈ آئی کی جو ریزولوشن پاور ہے وہ ون میلی میٹر ہے اور مگنیفکیشن یعنی وہ تو فکس ہے ون ایکس یہ جو ایکس ہے اس سے برادہ گناہ تائمز کتنے گناہ آپ کسی چیز کو مگنیفائے کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی ریزولوشن پاور ہے ٹو میکرو میٹر یاد رہے ایک مایکرو میٹر جونسہ ہے وہ برابر ہوتا ہے ٹینس پاور مائنس سکس میٹر کے تو کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی ریزولوشن وہ دو مایکرو میٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی دو مقات دو چیزیں ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ دو مایکرو میٹر ہے تو کمپاؤنڈ میکروسکوپ ان کے درمیان فرق معلوم کر لے گا انسانی آنکھ کب معلوم کرے گی جب وہ ایک میلی میٹر کے کم سے کم ایک میلی میٹر کے ڈسٹنس پہ ہیں اور یاد رہے کہ یہ جو ریزولوشن پاور ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی یہ پوائنٹ گوھر سے سمجھنا کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی ٹو مایکرو میٹر ریزولوشن پاور انسانی آنکھ کی نسبت پانچ سو گناہ زیادہ ہے پانچ سو گناہ زیادہ کیا ہے ریزولوشن پاور اور دوسری طرح اگر ہم کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی میگنیفکیشن کی بات کریں تو میگنیفکیشن بھی انسانی آنکھ کی نسبت پانچ سو گناہ زیادہ ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی اور پھر ہم بات کرتے ہیں الیکٹرون میکروسکوپ کی الیکٹرون میکروسکوپ کی ریزولوشن پاور ہے ٹو ٹو فور انگسٹروم دو سے چار انگسٹروم یہ انگسٹروم ایک یونٹ ہے ایک انگسٹروم جو انسا ہے وہ برابر ہوتا ہے ٹینز پاور مائنس ٹین میٹر کے یہ اس کی علامت ہے انگسٹروم کو لکھنے کی تو الیکٹرون میکروسکوپ کی ریزولوشن پاور ٹو ٹو فور انگسٹروم ہے لیکن میگنیفکیشن پاور کتنا ہے کتنی ہے اڑھائی لاکھ گناہ یعنی انسانی آنکھ کی نسبت کمپاؤنڈ میکروسکوپ کسی چیز کو پانچ سو گناہ میگنیفائی کر سکتی ہے بڑا کر سکتی ہے جبکہ الیکٹرون میکروسکوپ انسانی آنکھ کی نسبت کسی چیز کو اڑھائی لاکھ گناہ بڑا کر سکتی ہے انسانی آنکھ کی نسبت لیکن اگر ہم وہی بات کریں الیکٹرون میکروسکوپ کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی نسبت کسی چیز کو پانچ سو گناہ بڑا کرتی ہے اور انسانی آنکھ کی نسبت اڑھائی لاکھ گناہ ٹھیک ہے تو اگر الیکٹرون میکروسکوپ کو کمپاؤنڈ میکروسکوپ سے تو وہ پانسو گناہ مگنیفائی کرے گا اور اگر ہمین آئی سے کریں تو وہ پان اڈائی لاکھ گناہ کسی چیز کو مگنیفائی کر سکتا ہے الیکٹرون میکروسکوپ اب دوسری ٹرم ہے پاور آف مگنیفیکیشن جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا مگنیفیکیشن کہتے ہیں کسی چیز کو مگنیفائی کرنا بڑا کرنا It is a power by which we can see the object larger than our naked eye یعنی ایسی power جسے آپ object کو اپنی naked eye سے بڑا کر کے دیکھ سکیں اب بات یہ ہے کہ کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی مگنیفیکیشن power زیادہ یا کم ہو سکتی ہے یہ کس چیز پہ depend کرتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ ocular lens کون سا استعمال کر رہے ہیں اور objective lens کون سا استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے جہاں سے آپ آنکھ لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو lens استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں eye piece یا ocular lens اور یہاں پہ جو lens استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں objective lens اب eye piece کی جو power ہے وہ 5x یا 10x ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے 5x سے مراد ہے 5 گناہ 5 times 10x سے مراد ہے 10 times اور objective lens کی جو مگنیفیکیشن power ہے 20 times 40 times 100 times تو اس سے زیادہ بھی مارکٹ میں available ہیں اور اب ہم بات یہ ہے کہ مگنیفیکیشن power ملوم کیسے کریں گے ہم مگنیفیکیشن power ملوم اس طرح سے کر سکتے ہیں eye piece والا جو lens ہے اس کی مگنیفیکیشن power اور objective lens جو ہم نے استعمال کیا ہے ان کی مگنیفیکیشن power کو ضرب دے کے ہم compound microscope کی مگنیفیکیشن power نکال سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں how to determine magnification اب ہم نے کیا کیا کہ یہ ہمارے پاس magnification power magnification power ملوم کرنی ہے ہم نے جو ocular lens پہلا کیا ہے x value of ocular lens یہ اس سے کیا مراد ہے ocular lens x value سے مراد ہے کہ وہ 5x ہے یا 10x ہے اس کو ہم multiply کریں گے x value of objective lens ہے مثال کے طور پر ہم ocular lens اسعمال کر رہے ہیں 10x اور objective lens اسعمال کرتے ہیں 40x تو 10 multiply by 40 400x کے آ جائے گی magnification power اس compound microscope کی لیکن یہاں پہ ایک نہایت اہم پوائنٹ ہے غور سے سمجھے گا کہ یہ magnification power کم یا زیادہ ہوگی resolution power compound microscope کی وہی رہے گی 500 گناہ resolution will remain same which is 500x of naked eye یہ بڑا confusing mc کی بات ہے آپ سے وہ پوچھے گا let's suppose a compound microscope have ocular lens the value of ocular lens is 10x and value of objective lens is 40x what is the resolution power مثلا وہ statement میں کیا کہے گا کہ compound microscope کی objective lens کی resolution objective lens 10x ہے sorry i piece 10x ہے اور objective lens 40x ہے اس کی resolution power کیا ہے یاد رہے student سمجھے گا 10 multiply by 40 400x ہے لیکن اس نے magnification نہیں پوچھا ہوگا resolution پوچھا ہوگا resolution 500 گناہی رہے گی چاہے magnification power کم ہو یا زیادہ ہو resolution will remain same 500x 500x اب source of illumination ہم پہلے بات کر چکے ہیں compound microscope میں light ہے اور electron microscope میں electron استعمال ہوتے ہیں اگر جی revelation of complexity of structure وہ کہہ رہا ہے کہ revelation ناظر ہونا معلوم ہونا یہ جو مختلف سیل کے structure کی complexity پچھیدگی ہے of various organelles linked with the development and improvement of microscope یعنی آج ہم جو سیل کے مختلف organelles structure اس کی complexity اس کی پچھیدگی جان سکتے ہیں تو وہ صرف میکروسکوپ کی تکنالوجی میں بہتری کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اب یہ جو ٹاپک ہے ییلو بوکس والا الیکٹرون اور کمپاؤنڈ میکروسکوپ والا اس میں لانگ کوئشن نہیں بنتا شارٹ کوئشن دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نمبر سیون define resolution of eye how it can be increased اسی طرح نمبر ایڈ question بھی دیکھ لیں how we can determine the magnification power of a کمپاؤنڈ میکروسکوپ تو ان کے جواب دیکھیں question نمبر سیون کا پہلی لائن شروع سے یہ نمبر سیون پہ لکھا یہاں سے لے کر نمبر سیون تک جواب ہو جائے گا اور نمبر ایڈ کا یہ نمبر ایڈ سے نمبر ایڈ تک میں نے مارک کیا ہوا ہے پھر آگے question نمبر نائن غور سے دیکھئے گا یہ میں نے لیفٹ سائٹ پہ اس کو ورٹیکل لکھ دیا ہے differentiate between magnification and resolution of مایکروسکوپ ان کا جواب میں نے رائٹ سائٹ پہ ورٹیکلی لکھا ہے غور کریں دیکھیں میں اس کو آسا آسا نیچے کرتا ہوں یہ پہلا ہے resolution کی definition یاد رہے ایک ہے resolution of eye وہ سب سے پہلا question تھا question نمبر سیون یہ ہے resolution of مایکروسکوپ تو اس کی definition ہے it is the ability of مایکروسکوپ to differentiate between two points یہاں تک یہ اس کا جواب ہے اسی طرح ہم بات کریں magnification کی magnification is the ability of مایکروسکوپ to enlarge physical appearance of an image or object تو یہ definition ہو جائیں گی question نمبر نائن پھر question نمبر ٹین دیکھیں میں نے left side پہ ورٹیکل لکھا what are the extreme resolution and magnification of light and electron microscope تو اس question کا جواب میں نے ویسے بکل کے اندر سے بھی آپ ثانی سے ڈونڈ سکتے ہیں کہ light اور electron microscope کی magnification اور resolution کیا ہے تو میں نے بالکل آخر پہ آپ دیکھیں تو میں نے اس کو ہاتھ سے لکھ دیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک طرف compound microscope کی resolution ہے وہ two micrometer ہے اور compound microscope کی magnification 500x ہے اور electron microscope کی resolution two to four angstrom ہے اور electron microscope کی magnification اڑھائی لاک x یعنی یہ کسی چیز کو اڑھائی لاک گناہ بڑھا کر کے دکھا سکتی ہے تو یہ یہاں سے آپ اس کا جواب کریں گے پھر اس ٹاپک میں ہم دیکھیں بورڈ کے حوالے سے mcq جونسے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بن سکتے ہیں یہ میں نے سکرین پہ شوک کر دیں اور کوشش کریں اگر آپ نے ٹاپک غور سے پڑھا تو آپ ان کے mcq کمنٹ سیکشن میں صحیح mcq کا جو آپشن ہے وہ کمنٹ کریں اور یہ آج کا ٹاپک اور جو پہلا ٹاپک جو پہلا ٹاپک میں نے پڑھایا تھا اس کے mcq بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بنتے ہیں وہ پہلے ٹاپک کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ یاد نہیں رہی مجھے جوڑنا تو اس کے mcq بھی آپ دیکھ لیں پریکٹس کے طور پر اس طرح سے بورڈ میں mcq بن سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ